ملک میں گزشتہ چندرسے میں ہونے والے پرتشدد حجوم کے واقعات میں بہت سا جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے اور دنیا بھر میں یہ واقعات ہماری جگہسائی اور رسوائی کا سبب بھی بنے ہیں ایسے واقعات کے معاشرے پر دورست نتائج ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں کے لئے باعث تکلیف اور تشویش بھی ہوتے ہیں بطور پاکستانی شہری ہمیں اس بات کا تحیہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک اور قوم کا مستقبل پر امن اور اتحاد پر مشتمل ہوگا ہمیں ہر طرح کی تشدد کی مضمت کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ آنے والے وقت میں ایسے واقعات رونما نہ ہو اس عمر میں سب سے پہلے تو ہمیں ارادہ کرنا ہے عظم کرنا ہے کہ ہم نہ خود کسی حجوم کا حصہ بنیں گے نہ اپنے کمبے دوست احباب اور نہ عزیز وقارب میں کسی کو پرتشدد حجوم کا حصہ بننے دیں گے اور اگر کوئی ایسا عمل ہوتا دیکھیں گے جس میں تشدد کا خطرہ ہو تو فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اطلاع دیں گے تاکہ کسی بھی ناتلافی نقصان کو پیش کی طور پر روکا جا سکے اور لوگوں کی جانومان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ہمیں چاہیے کہ اپنے افکار و ابلاغ کے ذریعے امن اور ہماہنگی کے پیغام کو فروغ دیں